اللہ علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے محمد سماما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھوٹس آف سماما تو امید ہے کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے باخیر ہوں گے اب آپ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یار اتنے دنوں سے کہاں تھے ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں کی تو بھائی ڈانٹ وری میں اتنے دنوں سے ویڈیو اپلوڈ اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ ایک تو میرے ایکزیم چل رہے تھے اور کچھ مسئلے تھے تو اس وجہ سے پر اب ہو گئی ہیں چھٹیاں تو اب میں نے کرنی ہے تفسیر کی کلاسز بھی بقاعدہ لینی ہے اور یوٹیوب کو بھی ٹائم دینا ہے اور ان چھٹیوں میں ہم گھومے پھریں گے بھی اس کا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو جیسا کہ آپ نے میرے تھم نیل کے اوپر پڑھی لیا ہوگا کہ ہاو ٹو میک ایچ ڈی پروفیشنل تھم نیل تو آج کی ویڈیو اسی پہ ہے آج ہم میں آپ کو بتاؤں گا مطلب میں آپ کو سکھا نہیں رہا کیونکہ خیر میں تو اب خودی سیکھنے کے پروسس میں ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا اور بھی بہت سے یوٹیوبر جو نئے یوٹیوبر ہیں تو جنہیں نہیں بتا کہ تھم نیل اچھا کس طرح بناتے ہیں تو ان کو میں بتا رہا ہوں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ نے لاش تک ضرور دیکھنا ہے کہیں بھی آپ نے سکپ اس ویڈیو کو نہیں کرنا ہے تو دوستو جب میں بھی پہلے نیا یوٹیوبر تھا میرے کو کچھ نہیں آتا تھا تو میں بہت ہی زیادہ تھینکس فول ہوں تنویر بھائی کا شفیق بھائی کا کہ میں انہی کی ویڈیوز دیکھتا تھا اور ان کی ویڈیوز ہی دیکھ کے میں نے ایڈیٹنگ سیکھی اور انہی کی ویڈیوز سے میں نے تھم نیل بنانا سیکھا تو پھر بینہ کسی دیر کے چلتے ہیں موبائل سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک ایپلیکیشن کو یوز کر کے ایک اچھا سا تھم نیل بنا سکتے ہیں دوستو ہم موبائل سکرین کے اوپر آ چکے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہنگے کافی سارے ایپس یہاں پہ تو انہی سے میں ایڈیٹنگ اپنی کرتا ہوں تو جیسا کہ میرے تھم نیل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہاو ٹو میک پروفیشنل ایچ ڈی تھم نیل تو تھم نیل بنانا میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سکھاؤں گا تو اسی لیے آپ کو ان تین ایپس کی ضرورت ہوگی بیک گراؤنڈ ریزر اور پکسل ایپ اور اگر آپ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو تیسرا ایپ آپ دیکھ رہے ہیں کائن ماسٹر میں بھی اسی کو یوز کرتا ہوں یہ بہت ہی بیسٹ اپلیکیشنز ہیں اور اتنی زیادہ ایم بی کی بھی نہیں ہے آپ انہیں پلے سٹور سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے وہ ہے بیک گراؤنڈ ریزر کا تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو بیک گراؤنڈ ریزر جب آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو لوڈہ فوٹو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو جو آپ کی گیلری ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو میں اپنی گیلری سے اپنی ایک فوٹو سیٹ کر لیتا ہوں جیسے کی میری یہ والی فوٹو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں crop as much as possible یہ میں کسی کے گھر گیا ہوا تھا تو وہاں کی میری فوٹو ہے تو اس کو میں اتنا اتنا کر لیتا ہوں اور یہاں سے done کر دیتا ہوں تو دوستو یہ جو آپ کو red color کا کرزر دکھ رہا ہے یہ ہے background ریزر کا کرزر اس سے جو آپ کا background ہے وہ remove ہوئے گا دوستو اب ہم نے اس طرح سے جو اوپر اوپر کا جو بھی background تھا وہ ہم نے raise کر لیا ہے تو اب جو اصل چیز ہے جو کہ ہم نے اچھے طریقے سے background remove کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ جو آپ کو magic option دکھ رہا ہوگا magic option کے اوپر آپ نے just click کرنا ہے دوستو یہ اس طرح سے اچھے طریقے سے یہ ہو چکا ہے background اس کا raise ہو چکا ہے تو اب اس کو یہاں سے آپ done پر click کر دیں تو done پر click کرنے کے بعد یہ آپ سے smoothness کا پوچھے گا تو اب smoothness اب ہمارا کام ختم ہو گیا تو stop editing اور یہاں سے back آ جائیں گے تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ pixel lab بہت ہی بہترین application ہے تو اس کو اب ہم open کریں اچھا thumbnail بننے کے لئے اور ایک hd اور اچھا thumbnail بنانے کے لئے تو new text پر ہم click کریں گے اور اب ہم نے new text کو delete کر کے اپنا کوئی اور text لکھنا ہے تو ہم اس a والا جو ایک option آپ کو دکھ رہا ہے اس کے اوپر ہم click کریں گے اور یہ جو edit کی pencil آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہم click کریں گے تو دوستو میں نے یہاں سے لکھ دیا ہے how to make hd professional thumbnail اور یہاں سے ok کر دیا تو اس کا size ابھی کافی بڑا ہے تو اس کے size کو چھوٹا کر دیتا ہوں تو دوستو اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کافی سارے options ہیں تو سب سے پہلے میں color پس click کرتا ہوں اور color سے میں select کر دیتا ہوں جیسے اوپر والا color میں نے رکھ دیا ہے white تو دوستو نیچے جو آپ کو selection دکھ رہی ہوگی اس سے آپ drop down کر کے thumbnail کے اوپر اس blue party کو لے آئیں اور چونکہ میں یہاں سے yellow color کروں گا کیونکہ yellow color eye catching color ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ میں نے yellow color یہاں سے کر دیا اور right پہ click کر دیا اس کے بعد دوستو اب جو ہمارا کام ہوگا کافی سارے options آپ دیکھ رہے ہوں گے mask rotate وہ تو جب آپ thumbnail بنائیں تب ہی ان کو try کر لی جئے گا میرا اس thumbnail میں ان کا کوئی کام نہیں ہے اسی وجہ سے میں آپ کو ان کے پارے میں نہیں بتا رہا تو font کے اوپر ہم click کرتے ہیں اور یہاں سے میں font جیسے رکھنا چاہوں میں جو بھی رکھنا چاہوں رکھ سکتا ہوں تو اگر میں یہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ font دے دیا اور یہاں سے ok click کر دیا تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کا font آ جائے گا اور pixel lab کی application کا یہی فائدہ ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی pro نہیں ہے سب کچھ free ہے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں background کے اوپر background یہاں سے disable ہے اس کو enable کر دیتے ہیں اور بس یہاں سے write کر دیں گے اور کافی سارے آپ کو یہاں پر option دکھیں گے line spacing کا کہ spacing بھی آ سکتی آپ کی line میں جتنی آپ ڈالنا چاہیں تو اس کے بعد option ہے stroke کا تو stroke disable ہوگا یہاں سے stroke کو آپ نے enable کر لینا ہے صحیح ہے اور right click کر کے اس کو کر لیتے ہیں اور پھر shadow پہ آتے ہیں shadow پہلے disable بھی ہو سکتا ہے آپ کا تو اس کو یہاں سے enable کر لینا اور یہاں سے اس کو بھی right click اس کے بعد دوستوں کافی سارے option آپ کو دکھ رہے ہوں گے پر میں ان میں سے کسی بھی option پہ click نہیں کر رہا تو 3D rotate پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو اس کو کروں گا اور اس کے بعد 3D text کو اگر آپ enable کر لیں گے اس کے بعد دوستوں ہمارا یہاں کا کام جو مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد جو option آپ لوگوں کو دکھے گا وہ ہے یہ والا جس کا ہمارا کام ہوگا یہ picture کا option ہے یہاں پہ جو آپ کو یہ option دکھ رہا ہے import image تو اس کے اوپر simply آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کی یہاں پہ open ہو جائے گی تو جو background razor سے میں نے پہلے raise کر کے رکھی ہوئی تھی image وہ میں یہاں پہ لے آؤں گا جو یہ image تھی اور بس یہاں سے right click کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ image میری یہاں پہ آ چکی ہے اس کا size میں تھوڑا اور سا بڑا رکھ لوں گا تھوڑا سا اور بڑا اور اس کو اس طرح سے ادھر میں رکھ دوں گا آپ اپنے حساب سے جتنا size آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں تو اتنا size میں اس کا رکھ دوں گا تو دوستو یہ image کے بھی نیچے آپ کو کافی سارے option دکھ رہے ہوں گے پر اگر آپ try کرنا چاہیں تو کر لینا میں تو ابھی ان میں سے کچھ بھی try نہیں کر رہا کیونکہ سادھی image ہی کافی بہترین ہے اس کے بعد دوستو یہ option جو آپ کو دیکھے گا یہ ہے کہ آپ اپنے background میں کوئی image لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ effect کا option ہے کہ brightness اگر آپ کم کرنا چاہیں یا زیادہ رکھنا چاہیں تو اتنی brightness صحیح ہے تو یہاں سے right click اس کے بعد ایک اور image میرے کو اس thumbnail میں add کرنی ہے تو image پہ جاؤں گا import image پہ اور وہاں سے یہ fire کی png ہے آپ easily google پہ search کریں تو آپ کو مل جائے گی تو اس کو میں لے لیتا ہوں اس کو بھی background razor سے race کر کے میں نے رکھا ہوا ہے پہلے سے ہی تو اس کو یہاں سے اب ہم race کر کے ادھر لے آتے ہیں size تھوڑا بہت چھوٹا کر سکتے ہیں آپ اور دوستو اس کے بعد اگر آپ کچھ لگانا چاہیں جیسے یہاں سے آپ کوئی arrow بنانا چاہیں تو arrow بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں سے right کر دیتے ہیں right click کر کے اور یہاں سے اس کو save کر دیتے ہیں اور دوستو اس arrow کے بھی آپ کو کافی سارے option دکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ کام ہمارا complete ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین یہ ہمارا thumbnail بن چکا ہے تو اب ہم نے جو آپ کو یہ save کا option دکھ رہا ہوگا یہ والا save کا option اس کے اوپر just tap کرنا ہے تو save as image کرنا ہے save as image کے بعد dimensions جہاں پہ لکھا ہوا ہے تو وہاں سے کیونکہ آپ یوٹیوب کا thumbnail بنا رہے ہیں اسی لئے یوٹیوب والوں کی policy ہے کہ 2mb سے زیادہ کا thumbnail نہیں ہو تو very high تو زیادہ MB ہو جائے گی اسی لئے میں بھی high رکھتا ہوں تو آپ بھی high رکھ کے save gallery کر لیتی ہے تو دوستو جب تک یہ image save ہو رہی ہے تب تک please اس وقت لائک تو کر دیں تو یہ image save ہو چکی ہے دوستو جیسا کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آ ہی گیا ہوگا کہ ایک اچھا thumbnail کیسے بناتے ہیں تو دوستو اگر آپ کی لئے یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے تو please اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو ایک کام کر دینا میرے چینل کو subscribe کر دینا اور اس ویڈیو کو اپنے family members اور relative کیونکہ یہ میری جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میری first tag کی ویڈیو ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں یہ ضرور بتانا کہ میں اور tag کی ویڈیو اسی کی طرح خواہوں میں ضرور یاد رکھنا ملوں گا کسی اور brand new ویڈیو کے ساتھ جلد ہی اللہ حافظ